اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے کہ کور کمانڈرز کی خصوصی میٹنگ ہوئی ہے آج راولپنڈی میں جس کی صدارت آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کی ہے اور اس خصوصی جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہے اس میں بہت اہم فیصلہ لیا گیا ہے اور اس کی دورس جو نتائج مرتب ہوں گے پاکستان کی سیاست پر اور آورال جو اس وقت انوائرمنٹ ہے فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر یہ جو ایک تو اجلاس خصوصی اجلاس ہوا ہے یہ اس تناظرمہ ہوا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے تحریک انصاف اور عمران خان کے سپورٹرز کی طرف سے جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ان پر حملے کیے گئے لاہور کور کمانڈر کی جو رہائش کا ہے اس کو جس طریقے سے جلایا گیا جی ایچ کیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے انہوں نے جو آوٹر گیٹ تھا اس کو توڑ کر وہ اندر داخل ہوئے اسی طرح سے میاں والی کے اندر بھی اور باقی جگہوں پر بھی جو نا صرف پاکستان آرمی بلکہ جو ائر فورس کی جو مختلف یادگار تھے یا جو مونیومنٹ تھے ان کو بھی آگ لگا دی گئی ان کو بھی توڑ پور ان کا کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے ایک انپریسیڈنٹڈ کیونکہ پاکستان میں ایک سیول ملٹری جو تناؤ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ اس ملک کے اندر عامریت بھی رہی ہے بہت سے جو ڈیموکرسی ڈی ریل بھی ہوئی ہے اور مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں وائلنٹ ٹروٹسٹ بھی ہوئے ہیں لیکن کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو براہ راست اس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہو تو نیچرلی یہ غیر معمولی بات تھی اور ان فیکٹ بہت زیادہ اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ آخر جو آرمی ہے اور خاص کر کے جو لاہور میں جو کچھ ہوا وہاں پر ریسپونس کیوں نہیں آیا اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لاہور کے کور کمانڈر تھے ان کو اسی وجہ سے تبدیل بھی کر دیا گیا کیونکہ اس طریقے سے انہوں نے ریسپونس نہیں کیا بہرحال یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ اب جو اس کے اندر سب سے امپورٹن بات ہے کہ جو آرمی ہے جو ابھی تک کا ان کے بقول جو ان کا دعویٰ ہے جو شبایت انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اس میں وہ جو پی ٹی آئی کی جو عالی قیادت ہے اس کو وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور اس میں عمران خان کو بھی وہ امپلیکیٹ کر رہے ہیں جو سب سے امپورٹن بات ہے آج کی جو کور کمانڈر کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے تمام وہ لوگ جو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں نہ صرف وہ لوگ جو مظاہرین تھے جو براہ راست ان حملوں میں ملوث تھے بلکہ جو منصوبہ ساز تھے یا جو اس سیاسی جماعت کی جو عالی قیادت ہے ان کے بارے میں بھی واضح طور پر اشارہ دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی تو یہ واضح طور پر اس پریس ریلیز کے اندر یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ انکان بلکہ میرے خیال میں آل موست سیٹن ہے کہ ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب کاروائی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہوئی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کل اہم اجلاس ہو رہا ہے جو نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے پاکستان کا ہائیسٹ فورم ہے جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی، ڈیفنس اور فورن پولیسی کے جو ایشیوز ہیں وہ زیر بیس آتے ہیں پرائم منسٹر اس کی صدارت کریں گے اس میں تمام جو سرفسز چیف ہیں اور جو کابینہ کے سینئر اراکین ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور جو میری معلومات ہیں ایجنڈا یہی ہے کہ جو آج کور کمانڈرز کا جو خصوصی اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اور نو مئی کو جو واقعات ہوئے جو لوگ اس میں ملوش تھے جو لوگ پرپیکٹریٹرز تھے اور جو لوگ انہیں اکسا رہے تھے ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے اور میری معلومات کے مطابق نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے بغیرہ طور پر کل جو اس کی منظوری دے دی گی اور اس کے بعد یہ کاروائی کا آغاز ہوگا اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جب یہ مقدمات چلیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادروائز جو کوئی بھی ایک جو سیویلین ہے اگر کوئی کرائم کمیٹ کرتا ہے تو ان کے جو مقدمات ہیں وہ سیویلین عدالتوں میں یا پھر جو انٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس میں چلتے ہیں لیکن جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے بنیادی طور پر پاکستان آرمی ایکٹ جو تینوں مسلح افواج ہیں ان میں جو آفیسرز ہیں یا جونئر آفیسرز ہیں یہ بنیادی طور پر آرمی ایکٹ ان پر لاغو ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی کرائم کمیٹ کرتے ہیں تو ان کا جو ٹرائل ہے پاکستان آرمی ایکٹ یعنی کہ ان کا کوٹ مارشل ہوتا ہے تو جو سیویلین ہیں اس آرمی ایکٹ میں ایک ایکسپشن یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے پروویشن آرمی ایکٹ کے اندر موجود ہیں کہ کن حالات میں جو سیویلینز ہیں ان کا بھی کوٹ مارشل کیا جا سکتا ہے ان کا بھی ملٹری جو ٹرائل ہے یا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوج کے اندر بغاوت کے لیے اکسائے میوٹنی کرنے کی کوشش کرے یا فوج کی تنصیبات کی اوپر حملہ کرے تو ایسے افراد کے خلاف بے شک وہ سیویلین ہی کیوں نہ ہو ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ان کا کوٹ مارشل کیا جا سکتا ہے ان کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس کیس کے اندر بھی جو پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور میں اس کی آپ کو ایک اگزامپل بھی دیتا ہوں کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب سیویلین کو یا ان کا سیویلین کا کوٹ مارشل کیا گیا اس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب دوہزار انیس میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی اور جب ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک پاکستانی شہری نے جو ایک ریٹائیڈ میجر جنرل کے سابزادے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی اور انہوں نے کچھ خطوط لکھے جی ایچ کیو کو اور کچھ جو باقی جرنیل تھے ان کو اور اس میں جو یہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اعتراض اٹھایا اور اس خط کو بنیاد بنا کر جی ایچ کیو نے آرمی نے بقیرہ طور پر آرمی ایکٹ لگایا اس شخص کے اوپر اور اس کو غلباً پھر بقیرہ طور پر جو ملٹری کوٹ ہے اس نے سزا بھی دی ہے اور جو ان کے بوڑے والدین ہیں وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی جو سویلین عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ تمام جو ایپلٹ کوٹ ہے یا جو فائنل آثورٹی ہے وہ پھر ایوینشلی آرمی چیف ہی ہوتا ہے ہاں اس کیس کے اندر کے جب جو عدالتیں ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ ضرور کاغنزنس لے سکتی ہے کہ اگر miscarriage of justice ہو یا jurisdiction کے جو معاملات ہو other than that جو آرمی ایکٹ کے تحت جن کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے تو جو ہائی کورٹ ہے یا ایوین سپریم کورٹ ہے وہ اپنی jurisdiction جو ہے وہ exercise نہیں کر سکتی تو وہ ایک مثال موجود ہے کہ کیسے ایک سویلین کو ایک خط لکھنے کے اوپر اور وہ جو خط لکھا تھا جو بنیاد بنائی تھی جی ایچ کیوں نے کہ یہ فوج کے اندر بغاوت پر لوگوں کو اکسانے کی مترادف اور اس بنیاد پر اس سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا تھا اس کا کورٹ مارشل ہوا تھا اور اس کو سزا بھی دی گئی تھی تو این اسی طرح سے اب جو میری معلومات ہیں کہ جو لوگ ایک تو براہراز ملوش تھے ان حملوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عالی قیادت ہے پی ٹی آئی کی اور اس میں عمران خان بھی شامل ہیں تو عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ابھی تک عمران خان کو باقی جن مقدمات میں گرفتار کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہو جب ان کو گرفتار کیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جرسڈکشن سے گرفتار کیا گیا تھا جو کہ وہ بالکل گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا اس میں ان کو ریلیف ملا سپریم کورٹ نے دیا پھر ہائی کورٹ نے انڈورس کر دیا دو ہفتوں کی ان کو زمانت دی پھر باقی جو کئی مقدمات ان کے خلاف چل رہے ہیں ان پر بھی عمران خان صاحب کو زمانت دی گئی لیکن جو آرمی ایکٹ کے تحت اگر عمران خان صاحب کے خلاف کاروائی ہوتی ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہوگا وہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ مقدمہ آتا ہے یا ہائی کورٹ میں آتا ہے بلکل اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے لیکن شاید اتنا آسان نہیں ایک وجہ جو میری جو ریلیونٹ لوگوں سے بات ہوئی اس میں ایک آپشن یہ بھی موجود تھا کہ جو لوگ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے ان کے خلاف دہشتگردی کی جو دفعات ہیں وہ لگا کر بھی مقدمات کاروائی آگے بڑھائی جا سکتی تھی لیکن اس میں اگین خدشہ وہی تھا کہ جس طرح سے عمران خان کو عالی عدلیہ سے ریلیف ملا ہے تو اس کے اندر بھی یہ امکان تھا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا تو اسی وجہ سے اب پاکستان آرمی ایکٹ کے اور افیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو لوگ براہ راست ملوث تھے فوجی تنصیبات پر حملے کرنے میں اور جو اکورڈنگ ٹو جو فوج ہے ان کے خیال میں ان کے پاس ار ریفیوٹیبل ایورڈنس ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا اور نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن ایک کلیر جو اشارہ ہے وہ واضح طور پر دیا ہے کہ اس کی زد میں جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی آئیں گے ان فیکٹ عمران خان نے آج اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا بڑا ڈیٹیل کہ اب جو ایک نیا پلان سامنے آیا جس کے تحت وہ ملٹری کورٹ کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں ان کو دس سال کے لیے اندر کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بھی وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اب کل بڑا دن ہوگا آج کور کمانڈر کا یہ جو خصوصی اجلاس تھا اس نے بغیرہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ تمام لوگ جو ملوث تھے لاہور کور کمانڈر کے وہ گھر پر حملہ کرنا ہو یا باقی جگہوں پر جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہو یا توڑ پھوڑ کرنی ہو باقیدہ طور پر اس فیصلے کی توصیق کر دے گی اور اس کے بعد پھر باقیدہ طور پر جو قانونی جو چارہ جوئی ہے اس کا آغاز ہوگا اور این ممکن ہے کہ عمران خان کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے آج کے بی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ